یہ پرشن تو آپ کو مانے سپیکر مہدے سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم نے بائیس تاریخ کو دیا ہے اور اسطیفہ اپنا ان کو خود جا کے دیا ہے تینوں ودائکوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ لگ بک چوبیس کھنٹے میں یہ منظور کرنا چاہیے تھا لیکن وہ دباب میں کارے کر رہے ہیں یا پارٹی کارے کرتا کے روپ میں کانگریس پارٹی کارے کرتا کے روپ میں کارے کر رہے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں اور آج یہاں پہ ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے تاکہ ان کو یہ آواز جو ہے میڈیا کے مادیم سے پوری سٹیٹ کو یہ جو بات ہے ہماری یہ سنیں اور وہ جلد سے جلدی سے اسطیفے پر فیصلہ لیں جب آپ لوگ یہاں سے باہر تھے کروس ووٹنگ جس طرح ہوئی تھی اس کے بعد سے ہمازل پردیش کی راجنیتک سرگرمیاں بہت زیادہ بڑی تھی آپ لوگوں پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھے مکھے منتری نے تو یہاں تک کہا کہ نردلیہ بیرائکوں سے تو میرا کوئی لینا لینا ہی نہیں ہے انہوں نے کیوں اسطیفہ دے دیا مکھے منتری نے تو یہ بھی کہا جانج کا وشے تو یہ بھی ہے کہ کہیں ان لوگوں نے اپنا ایمان گریبی تو نہیں رکھا دیکھئے جو بھی لوگ نو لوگ ہیں اور یہ تین مردلی ہیں چھے اور تین جو ہیں یہ سکشم ہے کہ نہ تو ہم جو بھی بیدھائک ہیں نہ تو ان کو کوئی خرید سکتا ہے سارے کے سارے جو بیدھان سبا کی جنتہ ہے ہمارے کشیتر کی وہ جانتی ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے اور ہم لوگوں نے اگر یہ ڈیسیزن لیا ہے تو اپنے پردیش کے کلیان کے لیے لیا ہے اپنے کشیتر کے کلیان کے لیے لیا ہے جس طرح سے چودہ مہینے میں اس سرکار کے حالات ہیں سٹیٹ فنڈ کہیں بھی ایک روپے کا نہیں ہے اور یہاں گی رکم میٹو جی آپ بھی جو پیسہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ یا تو سنٹر سے پردان منتری کنان سرکی ہو جنا ہو گئی یا نبار کے تحت آ رہا ہے سٹیٹ گممنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے جب بھی ایمان نے مکہ منتری جی کے پاس گئے انہوں نے ہمیشہ ہی اسکیپ کیا ہے اور آرتھک ستی کا حوالہ دیتے ہوئے منع کیا ہے ہم نے یہ اب فیصلہ لیا تو ہم نے سو سمجھ کے فیصلہ لیا ہے اور اس لیے لیا اگر چاہتے تو پانچ ورش کے لیے بدائق چنے گئے تھے پانچ ورش ایسے ہی چلا رہتا ساتھ طریق سے پہلے تنفال اکاؤنٹ میں آ جاتی اور لوگوں کے بیچ میں جاتے پانچ ورش کا کاریکال اپنا سمافت کرتے اور جس طرح سے راجمیتی چلی ہے پورے پہلے سے چلی آ رہی ہے جیسے چلا ہے چلتا رہتا لیکن یہ فیصلہ لیا ہے چودہ مہینہ میں تو یہ اس لیے لیا ہے تاکہ جو کام ہیں رکے ہوئے باجپا کی سرکار کے اندر میں بنی ہوئی ہے ادرنی ہے پردھان منترین اندر مودی جی کے اشیروہ سے پورا دیش آگے بڑھ رہا ہے اور ہیماچل کی سرکار جو ہے یہ پورے بیک گیر میں چلی ہوئی ہے جب سے بنی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے وکاس کے کارے ہوں نوجوان لڑکوں کو روزگار ملے اور آپ بھی بھلی بانتی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ستائیس تاریخ کو سارا پرکرن ہوا ہے اس کے بعد جب یہ پانچ دن کا گیپ بیچ میں ملا جب تک چار سے ہتہ نہیں لگی ہوئی تھی کئی فیصلے لیے گئے جو آئی ٹی آٹسوستارہ کی بھی بات کی گئی ایس ایم سی کی بھی بات کی گئی اور بھی جو ڈولمن ورکس تھے کہیں پہ پیسے دیئے گئے تو وہ شاید اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے اور اگر اس سے پہلے یہ سب چیچیں کرتے تو ہم لوگوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب اہنکار کی سیما چرم پہ پہنچ جاتی ہے تو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے اور پھر اس طرح کے پرکرن ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سباگیش آلی ہیں کہ بھگوان نے ہمیں یہ بدھی دی کہ یہ کرو اور ہمیں طاقت دی یہ کرنے کی خونسلہ خونسلہ دیا اور ہم اپنے ڈیسیزن سے جو ہم خوش ہیں ہم نے بہت اچھا سٹیپ لیا اور لوگوں کے ہٹ کے لیے دیا ہم دھرنے پہ بیٹھنا اور آج ہی کے دن ہم نے یہ دھرنے پہ سا شکر کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اگر کچھ نہیں کاروائی کی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کوٹ کا مانے نیائے میں جائیں گے اور ہمیں امید ہے اور وشواس ہے کہ ہمیں نیائے ضرور ملے گا پچھلے کچھ دنوں سے